بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ کچھ ایک ہفتہ پہلے ان کے اپنے جو ادارہ تھا جس کو پاکستان بیور آف سٹریٹسٹکٹ کہتے ہیں انہوں نے کچھ داد و شمار ہماری جو کارکردگی پر دیکھے آئے وہ اور انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سالوں میں معیشت میں پچھلے بیس سال میں سب سے ادادہ ترقی ہوئی پانچ اشارہ سات چار فیصد پچھلے سال اور اس سال میں چھ فیصد اور ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں ریکارڈ جو ہیں کراپس ہیں ریکارڈ آپ کی ارمیٹنسز ہیں یہ سارا کچھ تو انہوں نے چھاپ دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا گیا یہ بات کرتے ہیں کہ بہت بڑا کرزہ ہم نے ختم کر دیا وہ بھی انہوں نے کہا دیا وہ غلط ہے جس طرح چاہ سٹھ فیصد آپ کا جی ڈی بی تھا اس وقت بھی چاہ سٹھ فیصد ہے تو یہ ساری چیزیں کریں لیکن ایک سب سے بڑا پرابلم تھا اس ملک میں وہ پرابلم یہ تھا کہ انٹرنیشنل پرائیسز یہ تھی مطلب پیٹرول کی پرائیسز تھی خردنی تیل کی پرائیسز تھی کوئلے کی پرائیسز تھی یہ ساری بڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی تھی مہنگائی ہو رہی تھی جس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور پرائیم منسٹر عمران خان نے فہروری میں ایک فیصلہ کیا کہ اگلے چار مہینے میں نہ پیٹرول کی قیمت بڑے گی نہ بجلی کی قیمت بڑے گی بلکہ انہوں نے سستہ کر دیا دس روپے پیٹرول اور بیزل کی اور پانچ روپے وہ اپنا بجلی کی اور انہوں نے کہا ہم اپنا پیٹ کٹیں گے دوسرے پروگرام سے پیسے لے اس پر خرچ کر دیں گے لیکن چار مہینے تک ہم نہیں یہ کریں گے اس کی اتنی دیر میں ہمارا کیا پلان تھا اتنی دیر میں ہم نے جا کے روس سے سستہ تیل لینا تھا روس سے پچی سے تیس ویسد آج تیس ویسد اگر سستہ تیل جس طرح انڈیا نے لیا ہے تو بیالیس روپے فیل لٹر کا اس کے اوپر ہمیں فائدہ ہوتا اور ہم نے ٹارگیٹڈ سبسیٹی دینی تھی موٹر سائکلوں کے لیے چھوٹی گاڑیوں کے لیے یہ ہمیں دو تین مہینے لگنے تھے اور وہ ہم کر لیتے انہوں نے کیا کیا آتے ہی انہوں نے بلکل ہاتھ پام پھول دیں گے ان کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آئیم آفیر طرف سے کہہ رہا تھا کہ جب تک تم کوئی سٹیپس نہیں لوگے ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے اور اس کے کرتے کرتے یہ بلکل کل ڈیسین نہیں ہو رہا تھا یہاں جا جو فنیس منسٹر تھا اور جو لندن میں فنیس منسٹر بیٹھا ہوا ہے ان میں آپس میں کوئی اتفاق ہی نہیں ہے اور کرتے کرتے انہوں نے کل رات کو کیا کیا تیس روپے انہوں نے پر لیٹر جو ہے وہ پیٹرل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جو کہ is probably highest جو ہم نے ہم نے تو پورے جو کئی جو سال تھے اس میں اٹھ سٹھ روپے بڑھائی دی انہوں نے ایک دفعہ میں تیس روپے بڑھا دی اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو مہنگائی بھی یہ باتیں کرتے تھے جو مفتہ صاحب کہتے تھے کہ ایک روپے آگر زیادہ بڑھے گی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے اور جس میں خاکان عباسی صاحب کہتے تھے کہ جی قیمت تو ستر روپے ہونی چاہیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں گے وہ آپ کے دعوے ہم نے تو کر کے دکھایا انہوں نے آپ کو وہی کر کے دکھایا جس کے یہ قابل ہیں انہوں نے اٹھا کے مہنگائی بڑھا دی کیونکہ تیس روپے سے ہوگا یہ کہ یہ ساری چیزوں کی پرائسز بہت اوپر جائیں گی کہ ہر چیز جو ہے پیٹرولیوم ڈیزل کی پرائسز ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہنگائی جو ہے اگلے چند دنوں میں کتنی بڑھ جاتی اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب کے ہم لوگ نے آ کے یہ بہت انہوں نے چیزیں بڑھا دی تھی آٹا جو ہے یوٹیلیٹی سٹور میں آٹھ سو سے ناؤ سو اسی پہ آج کر دیا انہوں نے اس کے بعد آپ بزار میں چلی جائیں ہر چیز کی میں جو بتیس روپے یا پینسیس روپے میں پیاس چھوڑ کے کیا تھا وہ اسی روپے پہ ہے اسی طریقے سے ٹیماتر اسی طریقے سے چینی اس طریقے سے باقی چیزیں کیوں ہم ہر ہفتے بیٹھ کے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کو میں چیر کرتا تھا ڈیڑھ گھنٹا لگاتا تھا ہر جگہ کا میں دیکھتا تھا کہ وہ کیمتیں کدھر ہیں اس کو کنٹرول گئے یہ چھے ہفتوں سے انہوں نے میٹنگ ہی نہیں کی یہ تو ان کی قابلیت ہے تو یہ ہمیں نا اہل کہتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ سیلیکٹڈ ہیں آج یہ انہوں نے پورا پروف کر دیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یہ کل تک تو یہ جا گیا آئی میں آپ کو کچھ نہیں کہا کیا ہے رات کو مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تیس روپے بڑھا دی ہے اس سے عوام کو بہت نقصان ہوگا